لیگ نون کہتی ہے کہ ہم سے شفاف تحقیقات کرو ہمارے سے پوچھے جانے والا ہر سوال اور ہر جواب قوم کے سامنے پیش کرو اور ادھر مسٹر کلین ہے جو یہ کہتا ہے کہ فورن فنڈنگ کی کاروائی چھپا کے رکھو اسے پبلک نہ کی جائے میڈیا کے سامنے نہ پیش کیا جائے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے کہ وہ فوری طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دے وگر نہ الیکشن کمیشن کی ساکھ بھی متاثر ہو جائے گی نئے چیف الیکشن کمیشنر آئے ہیں اتفاق کے رائے سے انہیں اس منصب پہ فائز کیا گیا ہے ان کا فرض ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ الیکشن کمیشن شفاف ہے یہ الیکشن کمیشن کسی کے سیاسی اثر میں نہیں ہے اور اس الیکشن کمیشن کو نیاب جیسا ادارہ بننے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اگر الیکشن کمیشن متنازع ہو گیا تو اگلے الیکشن کا شفاف اور غیر جانب دار ہونا پہلے سے ہی کانٹروورشل ہو جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے قومی ادارے اپنی غیر جانب داری کے حوالے سے عوام کی نظر میں اپنی عزت کو کھویں تو اس لیے اس وقت یہ حکومت جو ناکام ہو چکی ہے یہ حکومت جس کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے نہ اس کے پاس کوئی ٹیم ہے نہ اس کے پاس کوئی اکل ہے نہ اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے نہ اس کے پاس کوئی اہلیت ہے یہ اپنی تمام ناکامیوں کو چھپانے کے لیے قومی اداروں کو اپنے ایجنڈے پر چلا رہی ہے قومی اداروں سے انتقامی ایجنڈا لے رہی ہے قومی اداروں سے اپنی کرپشن چھپانے کی کوشش کر رہی ہے شہزاد اکبر صاحب مسلم لیگ نون کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کی حیثیت ایک سیاسی پریس کانفرنس سے زیادہ نہیں ہے موسیقی